پاکستانی کرکٹ کا ایک بڑا نام ماضی کے عظیم فاس بولر اور برے والا ایکسپریس کھلائے جانے والے کھلاڑی وکار یونس جنہوں نے 1989 میں اپنے کرکٹ کریئر کا آغاز کیا ان کی بولنگ بلے بازوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی جی وکار یونس اور ان کی اہلیا فریال کا پہلا انٹرویو پیار اور اظہار کیسے ہوا آپ کو بتاتے ہیں میں ہوں آپ کی ہو سبان ساری اور آپ دیکھرے سے آسا ڈال پی گئے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام دی کپل شو میں سابق کومی کرکٹر اور سپر سٹار وکار یونس اپنی اہلیا فریال وکار کے ہمراہ شریک ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار انہیں کذافی سٹیڈیم میں دیکھا تھا تو انہیں دیکھتے ہی ان سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی یعنی love at first sight ہو گیا تھا گروپ آف ڈاکٹرز یہ لوگ میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے you know love at first sight جس کو بولتے ہیں it was kind of that وکار یونس نے بتایا کہ انہیں آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو فریال نے پیلا ڈپٹا اور رکھا تھا اور اپنی ڈاکٹر کولیگز کے ساتھ تھیں میرے ساتھ انزمام یا کوئی اور کرکٹر تھے میں فریال کو دیکھتے ہی کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں نے شادی کر دی وکار یونس نے مزید بتایا کہ ملک صاحب ان کے جاننے والے تھے جب انہوں نے ہم سے ملنے کے لیے کہا تو میں پہلے چلا گیا کہ ملک صاحب باقی لوگوں کو رہنے دے مجھے پہلے ان صاحبہ سے ملوا دے یعنی فریال سے ملوا دے سابق کرکٹر کی اہلیہ فریال وکار نے بتایا ہے کہ انہیں بہت زیادہ سامنے آنا یعنی میڈیا پر آنا پسند نہیں ہے لائم لائٹ بسیکلی ان کو پسند نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ جب میں پہلی بار وکار یونس سے ملی تو مزید تعلقات کے لیے میں نے انہیں انکار کر دیا تھا جس پر وکار یونس نے کہا کہ یہ ڈر پوک ہے وکار یونس کی اہلیہ فریال نے بتایا کہ انہیں کرکٹ پسند تھی مگر وہ کرکٹرز کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی انہوں نے بتایا کہ میری ایک سہیلی تھی کیونکہ کرکٹ کی بہت بڑی فیر تھی ہم کرکٹ دیکھنے جانا چاہتے تھے مگر ٹکر نہیں مل رہے تھے جس کے لیے ہم نے وکار یونس سے رابطہ کیا انہوں نے مزید بتایا کہ جب ہم کرکٹ دیکھنے پہنچے تو وہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اچھا پروٹوکول ملا اس کے بعد وکار یونس نے رشتہ بھیج دیا وکار یونس نے بتایا کہ ان دنوں میری ریپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی تو یہ معاملہ دو سال تک لٹک گیا یعنی رشتے کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ دو سال تک لٹک گیا اور اسی دوران وہ آسٹریلیا بھی گئے کیونکہ آسٹریلیا میں فریال کے والدین رہتے تھے وکار یونس نے بتایا کہ ان کی اہلیاں میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ پڑی لکھی ہیں سلیقہ شعر ہے اور خوبصورت خاتون ہیں ان کے تین بچے ہیں بڑا بیٹا اس وقت بیس سال کا ہے فریال وکار نے بتایا کہ ہماری آپس میں بہت اچھی انڈسٹیننگ ہے ہم زیادہ دردہ دور ہوتے ہیں تو ہم فون پر بات کر لیتے ہیں ہم واقعی میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں مجھے بولنے کی زیادہ عادت ہے تو وکار یونس زیادہ سنتے ہیں اگر کبھی ہماری لڑائے بھی ہو جائے تو ایک دو دن تک فون پر بات بھی نہیں ہوتی گیم کی دوران پوچھا گیا کہ زیادہ فضول خرچ کون ہے تو جواب آیا کہ وکار یونس زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں دوسرا یہ کہ مہمانوں کو زیادہ اچھا ہوسٹ کون کرتا ہے تو وہ فریال کرتی ہیں لڑائی جھگڑے میں پہلے سوری کون بولتا ہے وکار یونس بولتے ہیں زیادہ رومنٹک فریال ہیں یا وکار تو جواب آیا کہ فریال بھابی جو ہے ہماری زیادہ رومنٹک ہے تیاری میں سب سے زیادہ ٹائم کون لگاتا ہے obviously فریال I hope it's amazing love stories it's amazing couple سے آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا thank you